موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج تھرپارکر میں سولہ سو پچاس میگا وارٹ پیداواری صلاحیت کے حامل کوئلے سے چلنے والے دو پاور پلانٹس کا افتتاح کیا پاکستان اور جرمنی نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے یوم پاکستان کل اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ ملک کو حقیقی اسلامی اور فلاحی ریاست میں تبدیل کیا جائے گا اور رمضان مبارکہ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہو رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے آج تھرپارکر میں سولہ سو پچاس میگا وارٹ کے کوئلے سے چلنے والے دو پاور پلانٹس کا افتتاح کیا تھر کے علاقے اسلام کوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ یہ منصوبے سہرہ کو اقتصادی مرکز میں تبدیل کر دیں گے انہوں نے تھر کے کوئلے کے خلاف بعض لوگوں کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسے بجلی کے وسائل کے لیے امکانات سے بھرپور قرار دیا تیرہ سو بیس میگا وارٹ شنگھائی الیکٹرک پاور اور تین سو تیس میگا وارٹ کے تھل نوہ پاور پلانٹسے سالانہ کم لاغت کے گیارہ ارب چوبیس کروڑ یونٹ پیدا ہوں گے ان منصوبوں پر تین ارب ڈالر کی براہرہ سرمایہ کاری ستھر میں کوئلے سے چلنے والے بجلی منصوبوں کے پیداوار تین ہزار تین سو میگا وارٹ تک بڑھ جائے گی پاکستان اور جرمنی میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کی رائے آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر سردار آیاز صادق اور پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفریڈ کریناس کے درمیان ملاقات میں ہوا اس موقع پر سردار آیاز صادق نے کہا کہ پاکستان دو ہزار بائیس کے سہلاب کے دوران جرمن حکومت کے مسلسل تعاون پر اس کا شکر گزار ہے انہیں نے اس بات کو جاگر کیا کہ پاکستان بھی ملک میں قابل تجدید توانائی برکی گاڑیوں اور شمسی توانائی کے استعمال کو تیزی سے فروق دی رہا ہے جرمن سفیر نے باہمی روابط بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جرمنی پوری یورپی یونین میں پاکستان کا اہم ترین اور بڑا تجارتی شراکت دار ہے انہیں نے ماحولیاتی تحفظ اور قدرتی وسائل کے موثر استعمال اور صاف ماحول دوست بنائی کے لیے حکومت کے اقتامات کی تعریف کی ملاقات کے دوران جرمن سفیر نے اقتصادی امور کے وزیر کو آگاہ کیا کہ برکی گاڑیوں کی درامت کے لیے مصبت ریگولیٹری دھانچہ ایک اہم اقتام ہے جو درامتی اینن پر پاکستان کی انحصار کو کم کرے گا قوم کل پاکستان کا یوم پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی سوچ کے مطابق ملک کو ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی ریاست میں ڈھالا جائے گا اور ملک کی ترقی خوشحالی اور مضبوط دفاع کو یقینی بنایا جائے گا یہ دن انیس سو چالیس میں تیئیس مارچ کو تاریخی قرارداد لاہور کی منظوری کی یاد میں بنایا جاتا ہے جس کے تحت برے صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا ایجنڈا بنایا رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہو رہا ہے زونل اور ڈسٹرک رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس اسی وقت اپنے متعلقہ ہیڈکوارٹرز میں ہوں گے رمضان مبارک کے چاند سے متعلق اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد کریں گے روس اور چین نے انسانیت کے مستقبل کے لیے نئے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے چین کے صدر شیجن پنگ کے روس کے دورے کی اختتام پر چین کی جانب سے جاری کیا گیا ایک مہین میں کہا گیا کہ دونوں رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تعلقات دو طرف سے نکل کر عالمی منظر نامے میں انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہیں آئی ایم ایف نے یوکرائن کے لیے پندھرہ ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کے قرص پیکج کی منظوری تے دی ہے یوکرائن کی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پروگرام سے جنگ کے بعد تعمیر نو کے کام کا آغاز یقینی ہوگا آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر میں پانی اور صحت و صفائی کا بہران ختم کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے